حضرات مومنین السلام علیکم آپ سب ہی کو عید الفطر کی دلی مبارک بات پیش کرتا ہوں مبارک بات کے ساتھ ساتھ ایک بڑا سوال بھی پیدا ہوتا ہے کہ اس بار عید کیسی یعنی کیسی عید کوئی بھی ایسا شخص نہیں ہے جو اس بار جو وبا ہے کوویڈ نائنٹین کی اس کے جو اثر ہوا ہے ہر پریوار پہ ہوا ہے ہر شخص پہ ہوا ہے کسی نہ کسی کا اپنا اس سے جدہ ہوا ہے چاہے وہ کوئی سمات کا شخص ہو یا ہمارے فرینڈ سرکل میں ہو یا ہماری فیملی کا ہو اللہ نے ہم کو توفیق دی کہ ہم تین روزے رکھ سکیں والحمدللہ سبی مومنین نے پورا مہینہ عبادتوں میں گزارا لیکن ساتھ ساتھ یہ غم کی خبریں بھی روا دوا رہیں اور ہر آدمی کوئی اس بات کا احساس ہے کتنے لوگ اس دار فانی سے کوچھ کر کے اپنے معبود حقیقی سے جا ملے جن لوگوں کا انتخال ہوا بہت افسوس کی بات ہے لیکن ایک بہت بڑی پریشانی اس وقت ہمارے معاشرے اور ہمارے سماد میں وہ یہ ہے کہ وہ حضرات جو روز مرہ کے کام انجام دیتے تھے وہ کوئی بھی ہو سکتا ہے اس لاکڈاؤن کے زیر اثر ان کے کاروبار بند ہو گئے ان کی آمدنی کے ذرائع بند ہو گئے تو اب اس ماحول میں ہم کیسے خوشیاں منائیں کیسے عید منائیں لیکن اللہ نے جن چیزوں کو واجب کیا ہے مثلا فطرہ دینا وہ ہم پر واجب ہے اس کے ساتھ ساتھ ہمیں اور بھی خیال لکھنا ہے خوشنودی پروردگار کے لیے اپنے زمانے کے امام کی خوشنودی کے لیے کہ ان حضرات کو قطعی فراموش نہ کیا جائے جو اس وقت ضرورت مند ہیں اپنی خوشیوں کو ان کے درمیان یوں باٹا جائے کہ ان کی ضرورتوں کو پورا کر دیا جائے یقینا ہم سب آپ سب اس حمل کو انجام دے رہے ہوں گے لیکن ایسے لوگوں کو تلاش کی ہے یہ بڑے غیرت مند حضرات ہوتے ہیں یہ کہیں جاتے نہیں ہیں ہماری شرعی اور اخلاقی ذمہ داری ہے کہ یہ ایسے لوگوں کو ایکسپلور کریں تلاش کریں رونڈے ہیں ایسے لوگوں کو جو ضرورت مند ہیں ہماری جو حیثیت ہے اس کے مطابق ہم ان کی مدد کر سکیں اپنے پڑوسیوں کی اپنے عزیزوں کی اپنے محلے والوں کی اپنے معاشرے میں جو بھی حضرات پریشان ہیں ان کی ہمیں مدد کرنا چاہیے اور تب ہی ہمیں لگتا ہے کہ امام زمانہ بھی ہم سے راضی ہوں گے اہل بیعت علیہ السلام بھی ہم سے راضی ہوں گے خدا بھی ہم سے راضی ہوگا ورنہ یہی کیسی کہ ہم اپنی خوشیاں منائیں اور ہمارے پڑوسی پریشان رہیں ساتھی ساتھ دعا بھی کریں مسلحے پر امام زمانہ سے توصل کریں خدا کی بارگاہ میں دعا کریں شہزادی فاطمتظارہ صلی اللہ علیہ وآلہ کو وسیلہ بنائیں کہ پروردگار ان ایک مہینے کی عبادتوں کے عوض تمام مومنین کو اس بیماری سے نجات دلا اور جن لوگوں کے روزگار بند ہو گئے ہیں پروردگار ان سب کو رزق عطا فرما بس یہی ایک چھوٹا سا میشش تھا جو آپ کے سامنے شیئر کرنا تھا دل کی بات تھی اپنوں کے درمیان کر دی اگر میری کوئی بات اس دوران آپ کو بری لگی ہو تو معذرت چاہتا ہوں لیکن یہ بات کرنا ضروری تھی بڑے جو ہیں وہ تو بہتر جانتے ہیں اپنے بھائیوں کے ساتھ میں اس بات کو شیئر کر رہا ہوں کہ ہماری آپ کی ذمہ داری ہے کہ ان لوگوں کا ہاتھ ضرور پکڑیں جو اس وقت تنگ دست ہیں خدا حافظ و السلام